کانگریس کی طرف سے زوردار ویورد پردشن کیا جا رہا ہے سرکار کے خلاف ویپکش یہ مانگ کر رہی ہے کہ سرکار جے پی سی لائے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جمہو کے اندر کس طریقے سے لگاتار ویورد پردشن جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے یہاں پر کانگریس کے عدیقش کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پارٹی کے ورش نتا ہے وہ یہاں پر ویورد پردشن کر رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ جو جے پی سی ریپورٹ جو جے پی سی ہے اس کا گھٹن یہاں پر کیا جا لگاتار یہاں پر جو زوردار پردشن ہے وہ کیا جا رہا ہے سر کیا کہیں گے جس طریقے سے جے پی سی کی مانگ کر رہا ہے دیکھو یہ پورے ملک میں ڈیمانڈ ہے ہماری کیونکہ موڈی نے اپنے آٹھ نو سال میں گریب کو گریب کیا تباہ برباد کیا اور امیر کو بناتا گیا جو اڈانی ساڑھے چھے سو میں نمبر پر دوہزار چودہ میں تھا اس کو دنیا کا دوسرا نمبر امیر بنایا گیا موڈی جی نے سارے ریلوے اس کو بیج دیے آئرپورٹ اس کو بیج دیے جتنی کان تھی کول کی وہ بھی اس کو بیج دی پاور ہاؤسز اس کو دے دیے ٹرینیں اس کو دے دی ریلوے سٹیشن اس کو دے دیے ہر چیز اس کو بیج دیا اور لائی سی سے لون دلوایا باقی بینکوں سے لون دلایا سٹیڈ بینک سے لون دلایا یہ سارے لون دینے کے بعد آج جب وہ ڈوب گیا تو ہمارے سارے بینک جو ہیں وہ خطرے میں آگے ہمارے سارے انسٹیوشن جو ہیں وہ خطرے میں آگے تو ہم کانگریس پارٹی اور ساری اپوزشن یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ موڈی کے اڈانی کے خلاف ایک انکوائری بیٹھے جوائنٹ پارلیمنٹری کی کمیٹی کی ایک وہ بیٹھے کمیٹی بیٹھے یا سپریم کورٹ کے جج اس میں انکوائری کرے تو یہ ہماری ڈیمانڈ تھی آج اسی لئے پروٹس تا دوسرا جو ڈیمولیشن ڈرائیو یہاں چل رہا ہے گریبوں کے خلاف اس پہ بھی ہمارا آپ یہاں پہ کانگریس جمہو کشمیر کی اڈیش کو سن سکتے ہیں جو لگاتار یہاں پر ویروز پردرشن کر رہے اور یہ دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر جو ویروز پردرشن ہے وہ لگاتار چل رہا ہے ان کی مانگ ہے کہ سرکار اس پورے معاملے کو لے کر جے پی سی لائے لیکن نہ صرف جمہو کشمیر بلکہ پورے دیش میں آج کانگریس کی طرف سے زورداز ویروز پردرشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیمرا پرسن انو دیب شرمہ کے ساتھ